محمد محسن یوں سمجھیں کہ ایک نکتہ ہے ہم پوری کائنات کو مکمل طور پر کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے نہ ہی کوئی یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی سرہ ہے یہ لا محدود ہے تمام عدوار میں اسرار کائنات نے انسان کو محسور کی رکھا جب سے انسان نے سائنسی انداز میں سوچنا شروع کیا ہے کائنات سے متعلق نت نئے نظریات وجود میں آئے ہیں انہی نظریات میں سے ایک کے مطابق ہماری کائنات تقریباً چودہ عرب سال قبل ایک زوردار اور عظیم دھماکے کے نتیجے میں جس کو بگ بینگ کہتے ہیں مارز وجود میں آئی تب تونائی کی ایک کثیر مقدار رونوما ہوئی اور مادے کے ذرات میں بدل گئی سائنس دانوں نے اس عظیم دھماکے کے بعد مختلف مراحل پر کائنات کا بغور جائزہ لیا مثلاً یہ کہ نوزائدہ کائنات بہت ہی گرم تھی اور چھوٹی تھی سیکڑوں سالوں کے بعد یہ کائنات آگ کے گولے کی مانن نظر آئی جیسے جیسے اس کی جسامت میں اضافہ ہوا یہ تھنڈی ہوتی چلی گئی اور غبار کیس اس مادے کے ڈھیلے بناتا چلا گیا مادے کے یہ ڈھیلے ایک دوسرے کے قریب آئے تو ستارے اور کہکشائیں وجود میں آئیں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ہماری کہکشائیں ملکی وے جس میں ہماری زمین اور سورج موجود ہے تقریباً ایک سو عرب ستاروں پر مشتمل ہے اور یہ بھی خیال ہے کہ ہماری کائنات میں تقریباً ایک سو عرب کہکشائیں پائی جاتی ہیں لیکن یہ ایک خیال ہے لہٰذا اس سے یہ اندادہ لگائے کہ ہم ایک بہت بڑی کائنات کا بہت ہی معمولی سا حصہ ہیں کہکشائیں ایک کہکشہ لاکھوں عرب و ستاروں سے ملکر بنتی ہے گرد و غبار کے بڑے بڑے بادل ستاروں کے درمیان خلا میں مرغولے کھاتے پھرتے ہیں کہکشاؤں سے مختلف قسم کی شوائیں نکلتی ہیں جیسے کہ ریڈیای لہریں حراراتی لہریں ایکسسیز اور گاما شوائیں وغیرہ وغیرہ یہ تمام شوائیں روشنی کی قسمیں ہیں اگرچہ ان میں سے بعض چشمیں اڑیاں سے دیکھی جا سکتی ہیں لیکن باقی معنی جیسا کہ ایکسسیز گاما شوائیں وغیرہ کو صرف الیکٹرونک آلات کی مدد سے ہی دیکھا جا سکتا ہے ہیت دانوں اور سائنس دانوں نے کہکشاؤں کے مطالق جاننے کے لیے روشنی کا تفصیلی مطالعہ کیا ہے ان کے پاس اس کی ہر قسم کو جاننے کے لیے آلات موجود ہیں روشنی کی مختلف اقسام اس بات کا سراغ لگاتی ہیں کہ کہکشاؤں کی حیت اور پناوٹ کیا ہے خلائے دربین ہل کی طرح کی طاقتور دربینیں کہکشاؤں کی تصویریں لینے کے لیے خلا میں بھیجی جا چکی ہیں چشم اریان کو دکھائی دینے والے تمام ستارے ہمارے ارضے کہکشاؤں ملکی وے سے تعلق رکھتے ہیں کہکشاؤں کی مختلف شکلیں ہیں ان میں سے بہت بڑے بڑے دیکھ قاومت مرغولوں کی طرح دکھائی دیتی ہیں ان کے بڑے بڑے بازو ہیں جو کہ گردو غبار اور ستاروں سے بنتے ہیں ان کو پیشدار کہکشائیں بھی کہتے ہیں کیونکہ ان کے بازو مرکز وار گھومتے ہیں ہماری کہکشا بھی ایک پیشدار کہکشا ہے ستارے اور گردو غبار کے بادل آہستہ آہستہ ایک دائرے میں حرکت کرتے ہوئے کہکشا کے مرکز کی طرف جاتے ہیں نئے ستارے پیشدار کہکشا کے بادلوں میں بنتے ہیں کہکشا کی ایک شکل عقص نمہ کہلاتی ہے یہ کہکشائیں پیشدار تو ہوتی ہیں لیکن ان کے ساتھ مکمل پیشدار ڈھاچا نہیں ہوتا ان کہکشاؤں میں عموما مومر ستارے پائی جاتے ہیں پاس کہکشائیں بیزوی یا گول شکل کی ہوتی ہیں یہ بیزوی کہکشائیں کہلاتی ہیں بیزوی کہکشائیں مومر ستاروں کو رکھنے کی طرف مائل ہوتی ہیں کچھ نئے ستارے بیزوی کہکشاؤں میں ترتیب پاتے ہیں بعض کہکشاؤں کی کوئی مخصوص شکل نہیں ہوتی یہ بے ڈھہمی کہکشائیں کہلاتی ہیں جب کہکشائیں ایک دوسرے کے قریب آتی ہیں تو ان کی شکلیں بدل جاتی ہیں بعض اوقات کہکشائیں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا جاتی ہیں ہو سکتا ہے کہ بے ڈھہمی کہکشائیں وہی کہکشائیں ہوں جن کی شکلیں تصادم کی وجہ سے مسک ہو گئی ہیں تو محترم ناظرین آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں شکریہ